اگر سین پلر ہیں وہ جو لاب بنانے والا ہے جو پارلمنت ہے وہ ایک لاب بناتا ہے اور وہ کیسے باقی دو جن کو وہ کریٹ کرتا ہے میں نے وہ سپیرائٹی علم جس کا ڈیکس میں بولا تھا ہاں اب یہ دو جن کو اس نے کریئٹ کیا ہاں وہ کیسے ان کے برابر اور کریئٹر اور کریئیشن کا فاصلہ تو ہوگا نا تھوڑا صحیح ہوگا نہیں ہے ہے بڑھ کے جب ہم سوورنٹ کی بات کر رہے ہیں ہاں ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں اپنے آرڈینس کے لیے سوورنٹ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں اس میں آنسرابیلٹی کا بھی آ جائے گا نا کہ دونوں جو آدارے ہیں میں اس رہا رہا تھا ہاں کہ دونوں جو اور سوک اور ستون جو ہیں یہ جو ہیں یہ پارلمنٹ کے برابر نہیں ہے they don't have the same rights as the parliament let's make it very clear and let people also understand this and take it کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے اب رائٹ کیسے دے سکتا ہے اب ہم with most respectfully ہم یہ کہہ رہے ہیں تو judiciary کیسے یہ یہ رائٹ جو ہے قانون بنانے کا certain conditions میں اور اس کو amend کرنے کا attribute کرنے کا اسے کیسے deny کر سکتی ہے اور آپ کو یاد ہے ماضی قریب میں یہ کئی دفعہ challenge ہوا ہاں کہ parliament یہ نہیں کر سکتی ہاں parliament بھی اور ایک ایک miss concept ہے یا concept ہے کہ جی judicial review کا اختیار ہمیں ہے تو ہم parliament کے کسی بھی ایک ایکٹ کو strike down کر سکتے ہیں لیکن بہانہ excuse یہ کہا جاتا کہ ultra way way this this کہ یہ آئین کے مناقی ہے یہ جو interpretation ہے I think it is open to question open to question it must be open to question I agree with you کہ کیوں آپ پھار پھر وہی ہے کہ آپ اس sovereign institutions کو کیسے challenge کر سکتے ہو اگر اس institution نے ٹھیک ہے جو agreed principles ہیں اس کے تیاد وہ لا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کی جو موجودہ set up ہے superior court کا انہوں نے کہا کہ no the parliament has the right to decide to decide on things to make laws یہ بڑی important ہے ٹھیک ہے اس پر اب یہ ہم نے تین ستون والا معاملہ جو ہے میں پھر ایک دفعہ مجھے کہنے تھے put a question mark on it there is only one foundation from which the law emerges or from where flows all the authority to the other number two ہم پلر کو بھی clear کر دیتے ہیں اب پھر کہنا کی جو executive ہے وہ وہ ستون ہے no آپ ستون کیوں کہتے ہیں اس کو parliament ایک اپنا نمائندہ یعنی executive ایک سب سے ڈیری ہے سر میں آپ کو ایک second میں clear کر دیتا ہاں parliament بیٹھتی ہے وہ اپنے نمائندوں میں ان میں سے ایک کو نمائندہ کہ تم ہمارے leader ہو جس کو وہ leader of the house کہتے ہیں وہ leader of the house ہے he is the prime minister now whatever is to be done in the state of pakistan is to be done decided by the parliament and executed by the prime minister through his cabinet through the leader of the parliament leader of the house whose name is the prime minister and then the prime minister is given the right to select his team